وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام بیسویں پارے کے جو تین پاؤ ہیں سلاستہ تک یہاں الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور اگر صورتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بیسویں پارے کے جو تیسرا رکو جہاں پر تیسرا پاؤ شروع ہوتا ہے وہاں تک صورہ قاسس جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور جس صورت کا آخری پاؤ سے آغاز ہے وہ صورہ انکبوت ہے تو یہ بھی مکی صورہ مبارکہ ہے یعنی اب جو ہم آغاز کرنے لگے ہیں یہ بیسویں پارے کا آخری پاؤ ہے اور اس کی صورت ہے صورہ انکبوت تو صورہ انکبوت بھی پچھلی صورتوں کی طرح جو ہے وہ مکی صورہ مبارکہ ہے اور اس کے جو موضوعات ہیں وہ وہی موضوعات ہیں جو ہر مکی صورت کے موضوعات ہیں میں نے ایک بات عرض کی تھی اور عموماً ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس کو کرتے ہیں کہ جو صورت کسی چیز کے نام پہ ہوتی ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ مکی ہوتی ہے انکبوت کا معنی ہے جو ہے وہ مکڑی اور مکڑی کا جالہ تو اس میں جو ہے وہ تشبیح دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے آقامات کو چھوڑ کر شرک کی طرف جاتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جو مجھے مانتا ہے اور میرے حبیب کو مانتا ہے وہ ایک مضبوط گھر میں رہتا ہے اور جو مشرک ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقی چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گیا کہ ایسے ہے جیسے وہ ایک مکڑی کا جالہ ہے اور اس طرح کے گھر میں رہتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو مکڑی کا جالہ ہے وہ اتنا کو مضبوط نہیں ہوتا اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی مکھی بھی جائے تو فس جاتی ہے اور ایک آندھی چلے تو وہ بھی اس گھر کو اڑا کے لے جاتی ہے تو یہ جو انکبود کا لفظ ہے یہ اس سورہ مبارکہ کی سکسٹی نائن ٹوٹل آیات میں سے آیت نمر اکتالیس کے اندر یہ لفظ موجود ہے اور اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے جالوں کا گھر بنایا اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے اللہ فرما رہا ہے کاش کہ یہ لوگ جان لیتے تو قرآن مجید کے جو اول مخاطب ہیں اور اس سورت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ اہل مکہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ باقی چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے لات منات حبل اور دوسری طرح کے جو بود پرستی ہے وہ اس کے اندر مبتلا تھے موٹے موٹے مضامین کا ذرا تذکرہ دیکھ لیجئے گا سورت کا نام سورہ انقبوت ہے اور یہ مکی ہے سکسٹی نائن آیات مبارکہ ہیں اور اس کے اندر سات رکو ہیں اور جو رکو کی تقسیم ہے یہ ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ رکو تو ہوتا ہے نماز میں پہلے ہم تقبیر تحریمہ کہتے ہیں پھر قیام کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں رکو تو یہ قرآن مجید کے اندر جو رکو ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں بنیادی طور پر یہ جو رکو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے کہ ہر سورت کے اتنے رکو ہیں اللہ نے جو چیز نازل فرمائی وہ سورت ہے اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے وہ آیات ہیں باقی یہ تقسیم ہے پارے کتنے تیس اور رکو جو ہیں یہ اپنی ترطیب کے اعتبار سے تقریباً پانچ سو چالیس یہ جو ہے وہ تراوی کی نماز کے لیے اور ایک نماز میں ایوریج کے عام کی حالت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو رکو بنا دیا گیا چھوٹے چھوٹے مضامین لے کر بات ایک مکمل ہوئی اگلے رکو تک جو ہے وہ مکمل ہو گئی اب اس کے بعد آپ نماز کے بعد کیا کریں رکو کریں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ قرآن مجید تین دنوں سے کم میں اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ پڑھا جائے جیسے ہمارے پنڈ دے ہاتھ میں رواج ہوتا ہے شبینے کا تو شبینہ جو ہے وہ ایک رات میں مکمل ہو تو وہ قرآن کی جو ادائیگی ہے الفاظ کی وہ اس کی روح تک پوری نہیں ہوتا تو اب آپ اگر پاروں کی تقسیم دیکھیں اور منیموم تین دنوں میں ہم نے قرآن مکمل کرنا ہو تو کتنا پڑھیں گے دس پارے تو یہ دس پارے دس پارے دس پارے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پسند ہے کہ قرآن مجید سات دنوں میں مکمل پڑھ لیا جائے اس کے لیے کیا بنا دی ہیں منزلیں قرآن مجید کے اندر سات منزلیں پھر ہر نماز کے اندر مناسب مقدار میں پڑھ لیا جائے اس کے لیے رکوع بنا دی ہیں پھر ہم ہر نماز کے بعد اگر قرآن پڑھتے ہیں تو آپ نے پاروں کی تقسیم دیکھی ہے پہلے پاؤ ہوتا ہے پھر نصف ہوتا ہے پھر جناب سلاسہ ہے پھر مکمل ہے کہ کسی ایک نماز میں اگر کوئی چیز رہ بھی جائے تلاوت کی تو کم از کم ہر نماز کے بعد ایک ربو اور ایک جو پاؤ ہے وہ قرآن مجید پڑھ لیا ہے گاؤں دہات کی زندگی میں بھی کھانا پینا مال مویشی تھکاوٹ باہر سے آنا تو مغرب کی جو نماز ہے اس کو ریلیکس کر دیا گیا فجر کے بعد پاؤ پڑھا جائے زور کے بعد پاؤ پڑھا جائے اثر کے بعد ایک ہو ہو اور عشاء کے بعد ایک پاؤ پڑھ کے سو لیا جائے تو یہ ساری کی ساری جو تقسیم ہے یہ علماء نے اپنی محنت کے ساتھ کی اس صورت کے تعارف میں دیکھئے گا آیت نمبر ایک سے لے کر تیرہاں تک ہم کچھ کریں گے جتنی آیات آج پڑھی گئیں ہر صورت کے شروع میں ایک افتتائیہ ہوتا ہے جب کو بندہ تقریر کرنے لگتا ہے پہلے وہ خطبہ پڑھتا ہے اپنی گفتگو کا موضوع بتاتا ہے سامین کا ذہن بن جاتا ہے پھر وہ اپنے موضوع پر بات شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر صورتوں میں بالکل اپنے کلام میں یہی مماثلت رکھی ہے پہلے مقدمہ کہ بھئی باتیں کیا تم سے کرنی ہیں اس کے بعد موضوع اور یہ خلاصہ ہے وہ یہ ساری باتیں ہیں اسی طرح مقدمہ صورت اور آخری جو آیات ہیں وہ اس کا اختتامی خطبہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تقسیم ذرا دیکھ لیں آپ پڑھیں گے حضرت سعید بن ابی وقاس کی والدہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی انہوں نے قسم اٹھا لی میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک بیٹے تو اس دین محمد ہی کو نہیں چھوڑے گا اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ تم نے والدین کی باتیں کون کون سی ماننی ہیں اور کیا کرنا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے ناب طول میں کمی کیا کرتی تھی صحیح معاملہ فہم نہیں تھی قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہے بڑے بڑے دیو حیکل اگر سیڑھیاں دیکھیں تو ایک چھے فٹ کے بندہ جتنا اس کا قاد ہے یہ ان کی سیڑھی کا ایک سٹیپ ہے اللہ نے اتنا ڈیل ڈول اتنا فگر عطا فرمایا وہ کہتے تھے ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی مابوب ابو جہل اور ابو اللہ اگر بات نہیں مانتے تو کوئی تکلیف پریشانی کی بات نہیں ہے قوم عاد اور سمود بھی پہلے ایسی گزری ان کا انجام برا ہے انجام ان کا بھی برا ہوگا اور پھر مکہ میں امیر لوگ بھی تھے جن کو اپنی دولت پر بڑا ناز اور مان تھا تو مابوب یہ جو مکہ کے لوگ ہیں منکرین یہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور پھر صورت کا اختتامی خطبہ ہے آیت نمبر چوالی سے لے کر آیت نمبر انہتر تک سکسٹی ڈائن اس کی آیات ہیں ہی کتنی انہتر ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک اختتامی خطبہ ہے اگر ہم ابتدائی آیات کی طرف آتے ہیں اور صورت کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری آزمائشوں کا تذکرہ ہے کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں ہم بہت پہلے سے صورتوں میں پڑ آئے ہیں کہ یہ کہلاتے ہیں حروف مکتعات مکتعات کا معنی کیا ہے ٹوٹے ہوئے حروف قطع تعلقی کا معنی ہے تعلق کو توڑ دینا تو یہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہ بضائے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں پتہ کو نہیں علف لام میم توڑ کے پڑھتے ہیں اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں حروف مکتعات یہ قرآن کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں اور ان کا معنی اللہ رسول جانتا ہے لیکن مفسرین نے آئی تک جو لکھا وہ ذرا سن لیں تاکہ سبق تازہ ہو جائے یہ جو نام ہیں یہ اللہ کے نام ہیں ایک روایت یہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ قرآن کے نام ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اور کچھ علماء صوفیاء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اسم عاظم ہیں جو اللہ تعالی نے صورتوں کے شروع میں رکھے لیکن یہ ساری روایات ہیں قرآن اور حدیث نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ یہ کیا ہے آج کے دور میں اگر سمجھ نہ ہو تو ہمارے موبائل پہ ہم پاسورڈ لگاتے ہیں موبائل کے اندر خزانہ ہے ای ٹی ایم کارڈ ہے تو کارڈ ہمارے پاس ہے ہم اس کو پن کوٹ دیں گے تو وہ آگے چلے گا اللہ نے ایک خزانہ بھیجا جبریل عمین کو دے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر یہ پڑے تو جبریل عمین نے کہا علِف نبی پاک صلی اللہ علم تو میں جان گیا لام حضور نے فرمایا میں جان گیا جبریل نے کہا میم تو حضور نے فرمایا میں جان گیا جبریل عمین عرض کرتے ہیں حضور میں لے کر آیا میں نہیں جانتا آپ جان گئے تو حضور نے فرمایا یہ محب اور معبوب کے درمیان راز ہے جو اللہ نے میرے تک بھیجا ہے تو یہ پاس وارڈ ہیں گویا کے ایک سمجھنے کے لیے آج کے دور میں اتنے بڑے بڑے خزانے اتنے بڑے بڑے لاک چیزیں ہم جب رکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ نے صورتوں کو کوڈ لگا کے بھیجے ہیں ان کے اندر جو خزانے ہیں وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیئے تو یہ حروف مقتعات ہے حقیقتاً ان پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ان کا معنی صرف کون جانتا ہے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے باقی ہمارے لیے ان کے ایک پڑھنے پہ دس نیکیاں ہیں حضور نے فرمایا کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ دس نیکیاں علیف پڑھو دس نیکیاں لام پڑھو دس نیکیاں میم پڑھو ہمیں اتنی نیکیاں اس کی ملنی ہیں تو یہ حروف مقتعات ہیں مکی صورت ہے تو اس کے شروع میں چیزیں آگئیں مکی صورت ہے تو مکے کا مزاج ہے مسلمانوں کے اوپر بڑی تکالیف تھی آپ اندازہ کریں حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ابو جہل نے ان کو مخالف سمت میں ٹانگیں باندھ کر اونٹ کے ساتھ رسی دوڑایا اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے کتنی بڑی آزمائش آئی مسلمانوں پہ حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا گرم ریت پہ تو یہ اللہ نے ان آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے بس ایک دو آیات ہم پڑھ لیں پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بس کافی یہ نہیں فرمایا تمہیں تو بڑی مشکلات جیلی ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کیا حسبہ گمان کرتے ہیں کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں ان ناسو کا معنی لوگ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں این یترکو ان کا معنی کہ یترکو اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں ترک کرنا این یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا این یکولو آمنہ کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور بس پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُون وَاو کا معنی اور ہم وہ لَا نَا يُفْتَنُون فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے فتنے میں مبتلا کا معنی ہے آزمائش میں چلے جانا یعنی آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ معبوب جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے جنابِ بلال نے جنابِ سمیہ نے جنابِ خباب نے تو کیا یہ صرف کلمہ پڑھ کے ہی بس پورا ہو گیا کام نہیں ان کو آزمائی جانا ہے ان کو تو بڑی مشکلات میں آنا ہے اور آج بھی بندہِ مومن مشکلات میں ہیں آج دیکھیں جی سود سے بچنا بے حیائی سے بچنا معاشرے کی رسومات کو چھوڑ کر اللہ رسول کے مطابق چلنا کیا آج مسلمانوں کے لئے آزمائش نہیں بہت بڑی آزمائش ہے اگر کوئی سمجھے تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کو کہیں حوصلہ رکھیے وَلَا قَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاو کا معنی ہے اور لَا قَدْ یہ دو الفاظ ہیں لَام بھی اور قَدْ بھی لام بھی تاقید کے لئے اور قَدْ بھی تاقید کے لئے مابوب البتہ تاقید کوئی شک نہیں اس بات میں کہ فَتَنَا ہم نے آزمائیا ہم نے فتنے میں مبتلا کیا اللہ زینہ ان لوگوں کو مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے مابوب ان کے سامنے مثالیں رکھیے پرانے زمانے کے انبیاء اور ان کی امتیوں کی کہ کتنی ساری بشکلات انہوں نے برداش کی ہیں ایک دفعہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو صحابہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے عرض کرنے لگے حضور ہم نے لئے آپ دعا نہیں فرماتے ہمیں مشرقین پتھر مارتے ہیں ہمیں تو وہ برا بھلا کہتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو سابقہ انبیاء کی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے تم تو امت ہی ہو سابقہ انبیاء کو تو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا تھا اور تمہارے اوپر تو ابھی یہ وقت نہیں آیا سبر کرو اللہ تمہیں ضرور جو ہے وہ کامیہ بھی دے گا والاکہ فتن اللہ فرما رہے ہیں اور بے شک ہم نے آزمایا فتنے میں مبتلا کیا یہ لفظ جو ہے نا جی یہ بڑا قیمتی ہے فتنہ یہ فتنہ ہم تو نیگٹیو یوز کرتے ہیں نا فلان آدمی بڑا فتنہ ہے فلان نہیں فتنہ کا معنی ہے آزمائش اور قیامت کے قریب کیا ہوں گے فتنے ہوں گے تو وہ بھی تو انسان کی آزمائش ہوں گے اس لیے فتنہ جو ہے یہ پوزیٹیو لفظ ہے یہ نیگٹیو لفظ نہیں ہے اس کا معنی آزمائش ہے وَلَكَدْ فَتَنَّا اور ہم جو ہے وہ انہوں آزمائیں گے اور ہم نے آزمایا ہے اللہ زینہ ان لوگوں کو من قبل ہم جو ان سے پہلے تھے اس کی وجہ کیا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی تو واضح ہو جائے کہ ان میں ابو لہب کون ہے اور ابو جاہل کون ہے اور جناب صدیق و عمر کون ہے یہ بھی تو کم از کم لوگوں کو پتا چال جائیں فَلَيَعْ لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَكُوا وَلَيَعْ لَمَنَّ الْقَاذِبِينَ فَا کا معنی پس لام تاقید کے لیے البتہ تاقید ویری لی کوئی شک نہیں ضرور یہ جو آخر میں نون ہے سکیلہ جس کے اوپر دبلیو ہے اس کا معنی تاقید پیدا کرنا ہوتا ہے جہاں بھی یہ نون آجائے آنکھیں بند کر کے آپ پچانوے پرسنٹ اس کا معنی یہی کریں گے جو فیل ہے اس کے اندر تاقید ہے فَلَيَعْ لَمَنَّ تو اللہ تبارک و تعالی ضرور جان لے گا آزمانے کے بعد اللہ ہو اللہ اللہ زینہ ان لوگوں کو صادقو جو سچے ہیں وَلَيَعْ لَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور اللہ ضرور جان لے گا الْقَاذِبِينَ چھوٹے لوگوں تو یہ صحابہ اکرام کو ایک تسلی ہے جو مکی دور کے اندر جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے تو یہ الحمدللہ صورت شروع ہوئی جی ہماری صورة انقبوت جس کا معنی کیا ہے آج کا لفظ قرآن مجید کا یاد کرنے والا انقبوت مکڑی مکڑی ہمارے ہاں ایک اور بات بھی بڑی معروف ہے میں نے ایک دو علماء کو بھی سنا مولویوں کو کہ وہ کہتے ہیں یہ سے مراد وہ مکڑی ہے جو نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لارہے تھے تو وہ غار کے اندر جب صحیح ناصدیق اکبر اور حضور چلے گئے تو وہ جو غار کا دہانہ تھا وہاں پر ایک مکڑی نے جالا بندیا اور اس کے اندر جو ہے وہ کبوتری ہے اس نے انڈے دے دیئے تو یہ وہ جو ہے وہ مکڑی کا جالا نہیں ہے یہ مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی جو مشرقین مکہ ہے اللہ فرما رہے ہے تم بے شک بڑے محلوں میں رہتے ہو لیکن تمہارا گھر بڑا کمزور ہے مضبوط گھر اس کا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کے رسول مکرم کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھے فرمائے اور ہمارے لئے آسانیان پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ سمجھے